ہلو دوستو آج ہمارے دوست جسکیرد جی نے ایک نئی سیڈل خریدی ہے اور اس کا فرس ٹرائل ہے آن دا دیوالی ڈے جب بھی آپ ایک نئی سیڈل خریدتے ہو اس میں کچھ چیزیں سیڈل میکرز یا ان کو فٹنگ کرنے والے کچھ گلت طریقے سے لگا دیتے ہیں جیسے کہ یہ بیلٹ یہ باہر سے اندر کی طرف تھی مگر یہ اندر سے باہر کی طرف ہونی چاہیے تاکہ یہ پولی کا کام کر سکے سو جسکیرد جی سیڈل کو یوز کرنے سے پہلے یہ چیزیں چیک کر رہے ہیں جسکیرد جی نے یہ سیڈل اپنے آپ کو دیوالی کے لیے گفت دی ہے پہلے جسکیرد جی ہمارے والی یا میرے والی یا جیٹی والی کسی بھی سیڈل میں بیٹھتے تھے تو ہمیں ایک دکت آتی تھی سیڈل کی رکابیں اوپر نیچے کرنے میں بڑی چھوٹی کرنے میں کیونکہ جسکیرد جی کی ہائٹ میرے اور جیٹی دونوں سے زیادہ ہے میرا اور جیٹی کا تو آلوست سیم سائز ہے سو جسکیرد جی کو میں نے ایڈوائز کیا کہ آپ ایک سیڈل الگ سے رکھو اس کا ایک الگ کمفرٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سیڈل بلکل سیٹ ہے ورنہ سوار رکابیں ہی چھوٹی بڑی کرتا رہ جاتا ہے اور ویسٹن سیڈل کی رکابیں چھوٹی بڑی کرنا تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے نئی سیڈل آپ جب بھی لو تو کوشش کرو کہ گھوڑے کو کوئی آدمی آگے سے پکڑ لے کیونکہ ہر ایک سیڈل کی الگ فٹنگ ہوتی ہے اور کئی بار گھوڑا اس سے انکمفرٹیبل ہو کے کودنے لگتا ہے جسکیرت جی کافی ٹرینڈ ہو گئے ہیں سیڈل کی کلیننگ میں بھی سیڈل کو باندھنے کے لیے بھی کیونکہ جسکیرت جی نوٹ آنلی ای رائیڈر ہی ایز آ ہارس مین اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہارس مین شپ سکلز کو نکھارتے رہیں اور یہ خود گھوڑا صاف کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں گینہ جی کی یا ایشور جی کی یہ بات مجھے ان کی پسند ہے نورملی میں زیادہ رائیڈرز کو پسند نہیں کرتا اور یہ بیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک تنگ لگتا ہے آگے والے تنگ کو اور پیچھے والے تنگ کو جوڑ کے رکھا جاتا ہے تاکہ کبھی گھوڑا بک مارے تو وہ کاتھی پیچھے سے نہ ہٹے ویسے ہمارے گھوڑے بک نہیں کرتے تو ہم لوگ اس لیے اس کو نہیں یوز کرتے مگر آپ ایک ایکسٹرا تنگ کے لیے بھی اس کو پیچھے ایک تنگ لگا کے رکھ سکتے ہیں اب فٹ کر رہے ہیں سینے بند جب بریسٹ پلیٹ جس کو کہہ دیتے ہیں یہ ایک ضروری پارٹ ہے ویسٹن سیڈل کا اگر کاتھی تھوڑی ڈھیلی ہو جائے تو یہ کاتھی کو پیچھے جانے سے رکھتا ہے اور اگر گھوڑے کو کسی کو کھڑے ہونے کی عادت ہو تب بھی آپ کی کاتھی پیچھے سلپ نہ ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے اور دیکھنے میں بھی سندر لگتا ہے جیسے ہم نئی کاتھی کھریتے ہیں تو اس میں کچھ سمیں لگ جاتا ہے آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہونے میں کاتھی میں آپ کی سیٹ بننے میں جیسے نیا جوتا کچھ ٹائم میں فٹ آتا ہے اسی طرح سے کاتھی کا بھی ہوتا ہے پہلے یہ کاتھی آپ کو پیچھے سے اٹھی اٹھی لگتی ہے مگر جیسے ہی آپ بیٹھتے جاتے ہو تو ایک سیٹ اس میں آپ کو الگ سے فیل ہوگی کہ کاتھی آپ پیچھے سے اٹھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں اور ویسٹن سیڈل بانتے ہی کبھی بھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے بھلے آپ اس گھوڑے پہ ڈیلی سواری کرتے ہو اس کو تھوڑا چلا دینا چاہیے تاکہ اس کی بکنگ کا ڈر بلکل ختم ہو جائے اور گھوڑے کو کس سمیں مل جاتا ہے کاتھی کو کمفرٹیبل ہونے میں کہ ویسٹن سیڈل دوسری سیڈل سے زیادہ زور سے کسی جاتی ہے اس لیے کئی ور بھوڑا بک مارتا ہے نئی سیڈل میں ایک دکت اور آتی ہے اس کی رکابیں کچھ دن لگ جاتے ہیں ان کو مڑنے میں پراپر تو ان کو پکڑ کے ہی آپ کو ہر بار پیہ ڈالنا پڑتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جسکیرہ جی کی رکابیں لمبی ہیں ان کو کافی اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا جسکیرہ جی کو دو یا تین بار اس کو سیٹل کرنا پڑے اس کو صحیح کرنا پڑے تب جا کے یہ کاتھی ان کے سیٹ آئے گی بیسے تو کاتھی کیا گھوڑے کے اوپر سوار بھی زیادہ نہیں بدلنے چاہیے کیونکہ ہر ایک گھوڑا ایک پراپر پریشر کے ساتھ پراپر سیٹ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جیسے ہی سوار بدلتے ہیں تو اس کے موں کا پریشر چینج ہوتا ہے اور گھوڑے کو بھی اس میں سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے ابھی بھی سیڈل کو دوبارہ پھر کچھ گھر اونچا کیا جائے گا کچھ انچ کم کیا جائے گا تاکہ جسکی ریڈیوش کے ساتھ بلکل سیٹ ہو جائیں ایک بار جب یہ سیٹنگ آ گئی تو پھر دوبارہ اس کو کبھی چھڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ سیڈل جسکی رجی کی ہے اور اب سے جسکی رجی ہی اس کے اوپر بیٹھیں گے سیڈل کو دوبارہ ٹائٹ بھی کیا جا رہا ہے ویسے ویسٹن سیڈل کو آپ کو بار بار ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جمپنگ سیڈل کی طرح جمپنگ سیڈل تو آگ میں اوپر بیٹھ کے بھی رکاب بھی چھوٹی بڑی کر سکتا ہے سیڈل بھی کس لیتا ہے مگر اس سیڈل کے کسنے کے لیے آپ کو ڈسماؤنٹ ہونا ہی پڑتا ہے مگر ایک بار جب یہ سیٹ آ جاتی ہے تو ایک بار آپ اس کو ٹائٹ کرتے ہو تو دوبارہ دوبارہ اس کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بے شک آپ لانگ رائٹ پہ بھی ہو جسکیرت جی بھی جیٹی کی طرح بہت ہی پیشنس والے انسان ہے اور بالکل گوڑوں کے ساتھ گوڑوں کی رائٹ کے سمیں یہ خوب پیشنس سے کام لیتے ہیں اور اگر آپ ایک اچھے ہارس مین بننا چاہتے ہیں تو پیشنس سب سے ہی ضروری چیز ہے پیشنس تو ویسے آدمی کی زندگی میں بھی خوب کام آتی ہے امید ہے کہ اب جسکیرت جی کی سیڈل صحیح سے رکابے فٹ ہو گئی ہوگی رسک نہ لیں اس لیے گینہ جی نے گھوڑی کو آگے سے پکڑ کے رکھا ہے جسکیرت جی جسکیرت جی رائٹ کر رہے ہیں گھوڑی کوئل جس کو ہم راجستان سے ادھے پور سے خرید کے لائے ہیں اس کی ہائٹ سکسٹی ون اینڈ ہاف انچز رائیڈنگ میں یہ اچھی گھوڑی ہے مگر اب بھی اس کو تیج والی چال میں کبھی نہیں چلاتے اور اس کی بلڈ لائن ان نون ہے اور یہ پریگنٹ ہے ہمارے گھوڑے آلمگیر سے جیسے جیسے اس کی رائیڈنگ ہوتی رہے گی اس کے رائیڈنگ سکلز اور اوبر کے باہر آئیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا ہے اس کی رائیڈنگ کے دوران نیچر سمجھنے کے لئے اور آج نئی سیڈل ہونے کی وجہ سے جسکیرت جی اس کو اندر ٹریک پہ رائیڈ کریں گے اور توہار کا دن ہے دیوالی کا دن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اکیلے رائیڈ پہ آج جائیں کیونکہ کئی جگہ کچھ پٹاکے بھی چلتے ہوتے ہیں اور کھیتوں والی سائیڈ بھی ٹریفک کچھ زیادہ ہوتا ہے سو میں نے ان کو تھوڑا روکا کہ آج آپ فارم کے اندر اندر ہی رائیڈ کر لو امید ہے کہ آپ جلد اس گھوڑی کے اور ویڈیوز انڈر سیڈل دیکھیں گے گھوڑا بے شک کتنا مرجی خوبصورت ہو مگر اگر وہ ساتھ میں رائیڈیبل ہے تو اس کی خوبصورتی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کا پیار گھوڑوں کے لیے رائیڈنگ سے شروع ہوا ہے اور گھوڑے کو جب بھی ٹیم کیا گیا پکڑا گیا تو وہ رائیڈنگ کے لیے ہی پکڑا گیا اس کی سپیڈ کی وجہ سے آدمی نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت تیج بھاگتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے کیسا لگتا ہوگا پر اگر گھوڑے کو ہم رائیڈنگ ہی نہیں کریں گے تو مجھے تو لگتا ہے اس کی کیپنگ کا کوئی خاص وائدہ نہیں ہے ہمارے سب گھوڑے رائیڈیبل ہیں بے شک ہم ان پر رائیڈ کریں یا نہ کریں مگر ہمارے سب گھوڑے سیڈل کے لیے بریک کیے گئے ہیں ہاں کچھ مہنگے ہیں ایکسپینسیو ہونے کی وجہ سے ان پر اتنا زیادہ رائیڈ نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ کا کوئی شو ہورس ہے یا ایک شو سٹیلین ہے بریڈنگ سٹیلین ہے رائیڈ کرنے سے ان کے پیروں میں تھوڑی بیوٹی کم ہوتی ہے کہ کہیں کوئی سٹریس فریکچر ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی سوجن جو پرمننٹ رہتی ہے کیلسیفکیشن ہو سکتی ہے سو زیادہ ایکسپینسیو ہورسز پہ میں تو رائیڈ کرنا پریفر نہیں کرتا اور یہ دو طرح کی گھوڑے ہیں ایک شو کے لیے اور ایک رائیڈ کے لیے اور بزنس کے لیے اور یہ کوئی سمجھداری بھی نہیں کہ آپ بہت زیادہ ایکسپینسیو گھوڑوں کو چلا چلا کے ان کی بیوٹی خراب کرو سپیشلی سٹیلینز کو اور سٹیلینز ویسے بھی تھوڑا انپرڈکٹیبل ہوتے ہیں جب تک آپ شیور نہ ہو تو سٹیلین پہ کبھی بیٹھنا بھی نہیں چاہیے سپیشلی اگر وہ آپ کا سٹیلین نہیں ہے چلیے دوستو wish you happy دیوالی سب دوستو کو دیوالی کی بہت بہت مبارک thank you very much سپیشلی سٹیلین